خوش آمدید آپ سبھی دوستوں کا اورک انفرمیٹیو ویڈیو کے ساتھ دوستو آج ہم بات کریں گے ایررز جو آپ کو آتے ہیں ایمپلائیز پر فرمس ریپورٹ سمیٹ کرتے وقت جی ہاں دوستو جو بہت سے دوستوں نے میسیج کی ہے کہ ان کو بہت سے ایررز سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے یہ والا ایرر جو رن ٹائم ایرر آتا ہے یا اورک یہاں پہ دیکھیں ایرر آتا ہے کہ ارکیسٹ پینڈنگ اورک یہ والا ایرر بھی آتا ہے یہ والا ایرر جہاں پہ آپ اپنی ریپورٹ سمیٹ نہیں کر پاتے ہیں تو دوستو آج ہم ان تمام ایررز کی بات کریں گے اور ساتھ ہی بات کریں گے کہ کیا ہے ان سب کا حال اور کیسے آپ ان مشکلات سے نکل سکتے ہیں اور اپنی جو منتلی پر فرمس ریپورٹ ہے وہ سمیٹ کر سکتے ہیں تو دوستو پہلے ہم بات کرتے ہیں اس والے ایرر کے بارے میں جہاں پہ آپ کو یہ والا میسیج ڈیلیور ہوتا ہے سکرین پر سرور ایرر ان اپلکیشن نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں رن ٹائم ایرر کا تو بہت سے دوستوں کو اس مشکل سے گزرنا پڑ رہا ہے جیسے کہ فون کال سے یا میسیج سے وہ ویٹس ایپ میسیج کر رہے ہیں اس کا حل کیا ہے دوستو آپ کو کیا کرنا ہوگا جو بھی آپ بروزر یوز کرتے ہیں چاہے کروم یوز کرتے ہیں چاہے فون کا جو بروزر ہوتا ہے وہ یوز کرتے ہیں یا اور کوئی بروزر ہے فائر فوکس ہے اوپی رہا ہے تو آپ کو جس بروزر میں خاص تر اگر بات کریں زیادہ تر جو دوست ہیں وہ کروم بروزر کو یوز کرتے ہیں تو آپ اپنے فون سیٹنگ میں جائیے وہاں پہ آپ کو کیا کرنا ہوگا وہاں پہ آپ کو ایپ منیجر کھولنا ہوگا یا ایپس وہاں پہ آپ کو جہاں پہ بھی آپ یہ دیکھیں گے ایپس یا ایپ منیجر تو وہاں پہ کلک کر لیجے اور وہاں پہ آپ بروزر جو کروم ہے کروم لکھا ہوا ہوگا تو اس کو کلک کر لیجے اور وہاں پہ ایک آپشن آتا ہے کلیر کیش کلیر ڈیٹا تو آپ دھونو کو وہاں پہ کلیر کر دیجئے کلیر کیش بھی کلیر ڈیٹا بھی تو اس کے بعد آپ دوبارہ یہاں پہ آئیے کروم بروزر میں اور آپ اس پورٹل پہ جائیے جو پہلے سے آپ کو پتا ہے ایپی ایم ڈاٹ جے کی ڈاٹ جیو وی ڈاٹ ان اور پھر آپ اپنا جو آپ کا یوزر آئی ڈی ہے جو آپ کو پہلے سے پتا ہے جو آپ کا سی پی ایس آئی ڈی ہوتا ہے اور پاسورڈ جو آپ نے بنایا ہوگا وہ ڈال کے وہاں پہ لاغ ان کریں گے تو یہ ایرر آپ کو نہیں آئے گا دوسرا ایرر جو آپ کو منتھلی پرفرمنس ریپورٹ سابمیٹ کرتے وقت آپ کی سکرین پہ آ سکتا ہے تو وہ یہ ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں دیکھیں بہت سے دوستوں کو اس والی ایرر یا اس پرابلم کا بھی سامنا کرنا پڑھ رہا ہے دیکھیں یہاں پہ اس کا سلوشن کیا ہے تو سمپلی جو آپ کا ریپورٹنگ آف سر ہے اس نے ابھی تک ریجسٹریشن نہیں کی ہے ای پی ای پی جو ہی وہ اپنی ریجسٹریشن کرے گا چاہے آپ اس کو انفارم کریں یا ایک خود سے جو پروسس ایک ڈیٹ دیا گیا ہے تمام ریپورٹنگ آف سرز کو پورٹل پر ریجسٹری کرنے کا تو آپ کی یہ جو پرابلم ہے یہ آٹومیٹکلی دور ہو جائے گی پرابلم جو آپ کو اپنی ریپورٹ سابمیٹ کرتے وقت سامنے آج سکتے ہیں تو وہ یہ والی ہے جو کہ بہت سے دوستوں کو جس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو ریکویسٹ پینڈنگ کا آپشن وہاں پہ آ رہا ہے اور جب وہ حالانکہ جا سکتے ہیں ویو ایکٹیوٹیز میں جب وہ سبمیٹ ایکٹیوٹی پہ کلک کرتے ہیں وہاں پہ سبمیٹ ریپورٹ کا وہاں پہ آپشن بھی آ جاتا ہے لیکن جب وہ سبمیٹ ریپورٹ پہ کلک کرتے ہیں لیکن جو پورٹل ہے وہ ان ریسپونس ہو جاتا ہے وہاں کچھ بھی ریسپونس نہیں ملتا ہے وہ آگے اپنی جو اس کی جو فردر ڈیٹیلز ہے منت سیلیکٹ کرنا ہے یا جو کولمز وہاں پہ ان کو فل کرنے ہوتے ہیں تو وہ کچھ بھی وہاں پہ برن نہیں سکتے ہیں وہ کوئی بھی وہاں پہ آپشن کو دکھائی نہیں دیتا ہے تو یہ جو ریکیسٹ پینڈنگ ہے یہ بالکل کلیر یہاں کرنے اس کا سلوشن بھی یہی ہے کہ جو آپ کا ریپورٹنگ آپسر ہے اس کے پاس آپ کی ریکیسٹ چلی گئی ہے حالانکہ آپ کو صرف ویٹ کرنا ہے ایک دنیا دو دن جب آپ کا ریپورٹنگ آپسر آپ کی ریکیسٹ ایکسپٹ کر لے گا تو آپ کی یہی جو ایرر خود بخود دور ہو جائے گی یا تو آپ ویٹ کر لی جائے اگر ڈیٹ نزدی کر رہا ہے فائنل سبمیشن کا ڈیٹ نزدی کر رہا ہے آپ اپنی ریپورٹنگ آپسر کو کال ایمیسیج کر کے بھی اپنی ریکیسٹ جو آپ نے بیجی ہے اس کو ایکسپٹ کرنی کی وہاں اس کو ریکیسٹ کر سکتے ہیں اور ایک پرابم جو آپ کو اپنی ریپورٹنگ سبمیٹ کرتے ہو کے سامنے آ سکتے ہیں وہ ہے کہ آپ اچانک سے پورٹل سے لاغ آؤٹ ہو جاتے ہیں تو اس کا سولوشن یہ ہے کہ آپ اپنی ریپورٹ جو ہے جب آپ کولمز کو فیل کرتے ہیں سبمیٹ ریپورٹ میں جو آپ دسکرپشن لکھتے ہیں نمبر آف ڈیز اور بھی جو ڈیکیلز برنی ہے تو وہ جلد سے جلد مکمل کر لیں ہو سکے تو پہلے سے وہ لکھ کر رکھیں پھر آپ کو صرف کاپی پیسٹ کرنا ہوگا وہاں پہ کیونکہ پورٹل پہ ایک مقصود ٹائم دیا گیا ہوتا ہے اس ٹائم کے بعد آپ کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور آٹومیٹکلی پورٹل آپ کو لاغ آؤٹ کر دیتا ہے موسیقی